بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم تنویر احمد سپیک چینل میں آپ کی خدمت میں ایک اور لیکچر کے ساتھ آدھر ہیں جیسے کہ آپ جانتا ہے کہ ہم نے ابھی ہمارے جو ٹینھ کی فزیکس کے لیکچر جو ہے نا ان پراغرس ہیں اور ابھی تک فورٹین یونٹ کے لیکچر ریکارڈ کر کے اپلوڈ کر دیئے گئے ہیں اس سے پہلے ہم نے نائنٹھ اور ٹینھ کے ہی انگلیش بائیالوجی اور فزیکس نائنٹھ کے لیکچر بھی ریکارڈ کر کے اپلوڈ کیے جا چکے ہیں اگر وہ بھی کچھ سٹوڈنٹ آپ کو جانتے ہیں آپ ان کو بھی شیئر کر سکتے ہیں اور وہ بھی ان لیکچر سے مستفید ہو سکتے ہیں بی ایس انگلیش اور بی ایس اوٹر کے لیکچر آپ اپلوڈ کر دیئے ہیں اور آنے والے دنوں میں ان سبجیکٹ سے لیٹر بھی بہت سارے چیزیں یہاں پر اپلوڈ ہوں گے تو اس سے پہلے لیکچر کا بقاعدہ آگاز کریں جنہوں نے ابھی ابھی جوائن کی ہے سٹوڈنٹ اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو نائن اور ٹینتھ علامہ قبال یونیوریسٹی کے جو سٹوڈنٹس ہیں ان کو شیئر کیجئے ان کو بتائیے اور باری برکم جو اپنی فیس ادا کر رہے ہیں اپنی اکیڈمیز میں نائن اور ٹینتھ کے فزکس کمیسٹی بائیو جی اور کمپیٹر سائنس کے سٹوڈنٹ وہ اپنی فیسوں کو بچا سکتے ہیں اور اسی سٹیج پہ اپنے پیرنٹس کی اپنے بڑے بھائیوں کی کنٹیویشن کر سکتے ہیں آپ کے پاس ایک انڈرائی فون ہونا چاہیے آپ کے پاس موبائل یا ٹیپ ہونا چاہیے اور آپ چینل کو سبسکرائب کرنے کے بعد انٹرنیٹ کنیکشن کے چاہت ان لیکچرز کو سٹیپ بائی سٹیپ بائی سلو بائی سلو پاؤز کر کے چونکہ میری سپیڈ زیادہ ہوتی ہے تو آپ ان کو سن کے اپنے لیکچرز کو آپ کے لیول کے مطابق جو آپ کی منٹیلٹی ہے اس وقت 9 اور 10 میں اس کے اپارڈنگلی ان لیکچرز کو اتیار کیا جاتا ہے اور یہاں پہ اپروڈ کیا جاتا ہے تو یونٹ 15 ہے آج کا لیکچر اس کا پارٹ 1 ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کا ہر یونٹ کے دو دو پارٹ کوشش کر رہے ہوتے ہیں اگر لیندھی چپٹر ہوتا ہے یونٹ 15 میں الیکٹو مگنٹیزم کو ڈسکس کیا جائے گا جب آپ اس یونٹ کو پڑھ لیں گے اس سے فیملائر ہو جائیں گے تو آپ اس قابل ہوں گے یہ جو بولٹ پوائنٹ ہیں جس میں مخلف چیزیں ہیں الیکٹر کرنٹ کی اور کنیکٹر بغیرہ کی اس کے قابل ہو جائیں گے میں اس کو اگر پڑھنا شروع کر دوں گا دو تین منٹ آپ کے ضائع ہو جائیں گے تو چونکہ ریڈی لکھی ہوئی ہیں آپ اس کو خود پار سکتے ہیں جب آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں جان لیں گے ایسی ڈی سی جنریٹر کے بارے میں تو آپ کا تعلق سینس اور ٹکنالوجی کے ساتھ کنیکٹ ہو جائے گا تو آپ اس قابل ہو جائیں گے تو مگنیکٹ ایفیکٹ الیکٹرونے کرنٹ اور ریلے دور لیچ لوڈ سپیکر بغیرہ جو کرنٹ سرکٹ ہے اس کے بارے میں فیملائر ہو جائیں گے ان کے بارے میں جاننا چکے اس کے علاوہ ٹرانسفارمر ٹرانسمیشنز اور پاور سٹیشن کے جو ہوسز وغیرہ ہیں ان کے بارے میں کس طرح ان کی کنیکشن ہوتی ہے اور سٹیپ بائی سٹیپ ان تمام چیزیں کو آپ کیا جاتا ڈون کیا جاتا ان کے بارے میں آپ جاننا شروع کرتے ہیں تو آج کا لیکچر جو الیکٹو مگنیٹک کی جو سٹیڈی ہے وہ مگنیٹو ایفیکٹ کے مطلق ہوتی ہے جس میں سے جو آپ کی کرنٹ جو چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اس کے آکارڈنگلی تو اس میں سائنس ای ٹکنالوجی کے مختلف شبوں میں الیکٹو مگنیٹو کا استعمال ہم پڑھیں گے کہ کس سطح پر ہوتا ہے اور موازنہ اور موٹرز اور الیکٹو کمیٹرز وائلز سے گزرنے والے کرنٹ کے مگنیٹک اثرات کے تحت کام کرتے ہیں جنریٹر میں کرنٹ بڑے سائز کے مگنیٹک اندر کوائلز کی موشن کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کا الیکٹو مگنیٹک اس کا ایک انٹرڈکشن تھا ہم کرنٹ کے مگنیٹک کا اثار کا مطالعہ کرتے ہیں الیکٹو مگنیٹک میں اور سینسر ٹکنالوجی کے مختلف شبوں میں بھی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے مگنیٹک افیکٹ آف اسٹیڈی ایک کرنٹ مستقل الیکٹر کرنٹ کے مگنیٹر اثرات کیا ہوتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ امپیر نے دریافت کیا کہ جب کسی کنیٹر سے کرنٹ گزرتا تو اس کے گرد ایک مگنیٹر فیلڈ پیدا ہو جاتا ہے اس کی وضاحت کے لیے ہمیں ایک سیری وائز کی شکل کے کنیٹر کا بورڈ بے سے امودہ نہ گزرتے ہیں اب کنیٹر کے دونوں سیروں کو ایک بیٹری کے ٹرمینلز کے ساتھ اس طرح جھوڑیں کہ سرکٹ میں کرنٹ کلاک وائز بہنا شروع ہو جائے گا جیسا کہ شکل 15.1A میں دکھایا گیا ہے 15.1A شکل آپ کو وہ نیچے ہوگی اور اس کے ساتھ ہم جو مگنیٹر فیلڈ کی لائنز آف فورس ہیں اس میں باہم ہم مرکز دائروں کی شکل میں ہوتی ہیں اگر مگنیٹک نیڈل کو کنیٹر کے گرد مختلف پوزیشن پر رکھا جائے تو یہ مگنیٹر فیلڈ کی سمت میں صف بندی کر لیتی ہیں اگر لو چون کو کنیٹر کے گرد کا کارڈ پورٹ پر بہر دیا جائے تو یہ کلاک وائز سمت میں ہم مرکز دائروں کی شکل اختیار کر لیتا ہے تو یہ شکل ہے 15.1 تو اس طرح ان کی جو ہے نا کنیشنیلٹی ہوتی ہے اس طرح ان کی فنکشنیلٹی ہوتی ہے یہ الیکٹر مگنیٹک فیلڈ ہے اور یہ مکینیکل فیلڈ ہے اور اس میں انٹی کلاک وائز ہے اور اس میں کلاک وائز ہے اس میں انٹی کلاک وائز یہ چیزیں پر فارم کرتے ہیں جس کو ہم نے اکسپلین کر کے بتایا ہے چونکہ اردو میڈیم کے انگلیش میڈیم نے سبجیکٹ لیے ہیں اردو میڈیم میں اس کو ٹرانسلیشن یا اس کا وہ ہم کر رہے ہوتے ہیں لہٰذا یہ آپ کے لیے بہت مفید ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم سوری اگر ہم جو ہے نا اس کا وہ جو الیکٹر مگنیٹر میں ہم کرنٹ کے مگنیٹر کے اثرات کا مطالعہ کریں تو سینسر ٹکنالوجی کے مختلف شعبوں میں اور اس کے ساتھ ساتھ بیٹری کے جو چیزیں ہوتی ہیں ٹرمینلز کو تبدیل کر کے کنڈیکٹر میں بہنے والے کرنٹ کے سمت میں جو تبدیل کر دی جاتی ہیں بیٹری کے ساتھ تو مگنیٹر کے لیٹر بھی اپنی سمت تبدیل کر لیتی ہیں آپ مگنیٹر کے لائنز آفورس کی سمت انٹی کلاک بائز ہوگی جس میں شکل 15.1 بی میں دکھایا گیا ہے تو 1 بی ہم نے پوری شکل دیکھے دونوں کی 1 بی اور یہ دونوں کی دونوں اوپر ہیں تو اس میں کیا ہوگا کہ آپ کرنٹ برابر کرنیکٹر کے قریب مگنیٹر کے فیلڈ مضبوط ہوگا اور اسے بطور مگنیٹر فیلڈ کھمزور ہوتا جائے گا نیکسٹ آپ کا ڈریکشن آف مگنیٹر فیلڈ یہ کہ مگنیٹر فیلڈ کے سمت کس طرح ہوتی ہے مگنیٹر فیلڈ کے سمت کہنے سار کنیٹر میں اسے بہنے والے کرنٹ کے سمت پر ہوتا ہے مگنیٹر فیلڈ کے سمت کتائیو دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جا سکتا ہے جس کی طریف یوں بھی کی جا سکتی ہے اور وہ طریف کیا ہوگی وائر کو اپنے دائیں ہاتھ میں اس طرح پکڑیں کہ انگوٹھا کرنٹ کے سمت کو ظاہر کرتا ہے ظاہر کرتا ہے ہاتھ کی پوری بھی انگلیاں مگنیٹر فیلڈ کے سمت کو ظاہر کرتی ہیں ایکٹیوٹی ون ہے وائر کے ایک چھوٹے ٹوگڑے کو موٹر موڑ کر ایک لوب بنا لیں اب اسے دو سراکھوں والے کارڈ بورڈ میں سے گزار کر اس کے دونوں سیروں کو ایک بیٹی کے ساتھ چھوڑ دیں تاکہ اس میں سیکرنٹ کا بہت شروع ہو جائے اس شکل 15.3 میں اس کو دکھایا گیا ہے لون چون کو کارڈ بورڈ بر بگیر دیں اور کارڈ بورڈ بر ان کی ترطیب کو مشاہدہ کریں کیا اس لوب کے دو حصوں کے درمیان بننے والی مگنیٹر فیلڈ لائنز یا مگنیٹر کی مگنیٹر فیلڈ لائنز سے مشاہدہ کیا جا سکتا ہے تو اس طرح یہ آپ کی ڈریکشن آف مگنیٹر فیلڈ آپ کی پرفارم سارے انجام دیتی ہے جیسے کہ 15.3 میں بھی آپ کو دکھایا گیا ہوگا مگنیٹر فیلڈ آفے سولان آئیڈ سولان آئیڈ کا مگنیٹر فیلڈ کیا ہوتا ہے آئیے دیکھتے ہیں سولان آئیڈ کے کئی چکروں پر مشتمل ایک لمبی کوائل ہوتی ہے جو کہ 15.4 میں آپ کو دکھایا گیا ہے تو اس میں سولان آئیڈ میں الیکٹر کرنٹ کے گزرنے سے مگنیٹر فیلڈ پیدا ہوتا ہے جو ایک مستقل بار مگنیٹر فیلڈ سے مشادہ بردار سولان آئیڈ کو آپ کا بار مگنیٹر کے قریب لائے جائے تو سولان آئیڈ کا ایک سیرہ مگنیٹر بار نارت پول کو دفعہ کرے گا تو اس سے واضح ہوتا کہ کرنٹ پر بردار سولان آئیڈ ایک مگنیٹر بن جاتا ہے جس کا ایک سیرہ نارت پول جبکہ دوسرا سیرہ ساؤت پول بن جاتا ہے تو اس میں جو چیزیں ہوگی ہیں اس میں آرزی مگنیٹر کو ایک کوئل میں کرنٹ کے گزرنے سے جو چیزیں وجوہات کا بحث بنتی ہے وہ الیکٹریک مگنیٹر فیلڈ کہلاتا ہے اس کے ساتھ کرنٹ بردار جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں مگنیٹر لائنز لائنز آف آرز کے سیمنٹ کے دائیں ہاتھ کے اصول کے تحت کیا جا سکتا ہے جس کی تاریخیوں بھی ہے اگر ہم سو لائنڈ کو دائیں ہاتھ سے اس طرح پکڑیں کہ انگلی یا کرنٹ کے بہاو کی سیمنٹ میں ہوں تو انگوٹہ سو لائنڈ کے نارت پول کی سیمنٹ کو ظاہر کرتا ہے سو لائنڈ کے دائیں ہاتھ کے اصول کو 15.5 میں دکھایا گیا ہے اور 15.5 میں آپ کی یہ آپ کے سامنے ہوتی ہے اور اس طرح یہ چیزیں فنکشنیلٹی آپ کی فرمار کرتے ہیں 15.2 میں کیا ہے کہ فورس آن ایک کرنٹ کیرنگ کنڈیکٹر پلیس این مگنیٹک فیلڈ اس میں کیا ہوگا کہ آپ جو ہے نا مگنیٹ فیلڈ میں کرنٹ جو بردار کنڈیکٹر پر عمل کردہ فورس ہوگی وہ کیسے آپ پر فارم کرے گی جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مگنیٹر فیلڈ پیدا کرتا ہے جب کسی کرنٹ بردار بائر کو ایک مگنیٹر فیلڈ میں رکھا وائر میں کرنٹ پیدا کرتی ہے تو اس طرح کرنٹ بردار وائر کے قرد ایک مگنیٹر فیلڈ پیدا ہوتا جب مستقل مگنیٹر کے مگنیٹر فیلڈ پر اثر انداز ہوگا جو کرنٹ بردار وائر کے قرد ایک مگنیٹر فیلڈ پیدا ہوتا جو مگنیٹر مگنیٹر پر ہوگا اس کے نتیجے میں کرنٹ بردار وائر پر مگنیٹر فورس عمل کرتی ہے اور وائر پر عمل ہونے والی مگنیٹر فورس کی سمت وائر میں پیانے والے کرنٹ کی سمت پار ہوتی ہے اس دیا اس کے ساتھ اگر ہم کرنٹ وائر اگر وائر میں پیدا ہونے کرنٹ کی مقدار کو بڑھایا جائے نمبر دو آپ کی مستقل مگنیٹر کی شیدت جو اس کو بڑھایا جائے نمبر تین مستقل مگنیٹر کے اندر کرنٹ بردار وائر کی لبائی کو بڑھایا جائے تو اس میں کیا ہوگا آپ کی مگنیٹر فورس کی شیمت جب آپ معلوم کرنا چاہیں تو فرائی کے کرنٹ اور بردار کنڈیکٹر پر عمل کرنے والی جو فورس ہے اس کے مطلق وضاحت مکمل طور پر فورس کی شیمت کی نشان نہیں کرتی کیونکہ فورس کی سمت دائیں بائیں دونوں پہلے فلیمین کا بائے ہاتھ کیا ہوگا آپ سٹریس دا تھم یعنی کہ آپ اپنے بائیں ہاتھ کے انگوٹھے کو پہلی اور درمین اگر پہلی انگوٹھی مگنیٹر فیلڈ اور درمین انگوٹھا کنیکٹر پر عمل کرن والی فورس کی سمت کو ظاہر کرے گا فلیمین آپ کے ڈریکشن بغیرہ معلوم کرنے کے لیے ہے تو اس کو آپ دیکھ لیں کہ کرنٹ پر کرنے پر عمل کرنے والی فورس کی سمت کرنٹ اور دونوں کے سمت ہوتی ہے تو اس طرح ان تمام چیزیں کو بھی معلوم کیا جا سکتا ہے اس کی مگنیٹک فیلڈ میں کرنٹ بردار کوئل پر جو ٹار اس کو کس طرح دیا جا سکتا اس میں دیکھیں کہ اگر ہم مگنیٹک فیلڈ میں ایک سیدھے کنڈکٹر کی بجائے کرنٹ بردار یعنی کہ آپ کا جو مگنیٹک فیلڈ ہوتی ہے اس میں کوئل عمل کرتا ٹار کی وی سے گھوم سکتی ہے الیکٹر موٹرز پر اس حصول کے تحت کام کرتی ہیں فرض کریں آپ کا جو مگنیٹک فیلڈ کے دونوں پولز کے درمیان مگنیٹک فیلڈ کے امہود ہیں جیسا کہ شکل فیفٹین گوائنڈ کیٹ میں آپ کو دکھا آگیا ہے تو اس ملوم کیا جا سکتا اب جو ہے نو آپ لائف رہنگ یہاں پھر کوئیل کے سیروں کو بیٹری کے باز ٹیو یعنی کے ساتھ جوڑا جائے تو اس میں کرنٹ بینا شروع ہو جائے گا اور اس میں فلیمین کے کرنون کے مطابق جو ہے نا ان تمام چیز کو پلائی دیا جائے گا کرنٹ کوئیل کے جو ہے آپ کے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پی کیو اور فلیمین کے بائی ہاتھ کے مطابق پی کیو سائیڈ پر فورس اوپر کی جانب عمل کرے گی جب کے آر سائیڈ پر جو اوپر شکل میں دکھا گیا ہے یہ آپ کا کیو ہے اور یہ آپ کا پی کیو ہے اور یہ آر اس اس پی ہوگا اس طرح آپ کی فنکشنلیٹی پرفارم کرے گی اس میں کیا ہوگا سوری اس کی وجہ یہ ہے کہ پول کے سامنے مجود کوئیل کی دونوں سائیڈ میں سے بہنے والے کرنٹ ایک دوسرے کا مہدن اور مخالف سمت میں ہوتے ہیں دو برابر لیکن مخالف فورسز کے زیر اثر ایک اپل عمل کرتا ہے اس کے زیر اثر کوئیل میں ناٹ ٹارک پیدا ہوتا ہے اس طرح کی مقدار کوئیل میں بہنے والے کرنٹ کی مقدار کرتی پر پر ہوتی ہے اگر کوئیل کے چپروں کی تعداد بڑھا دیا جائے تو اس پر عمل بڑھ دیتا ہے تو اس طرح ان کی جو فنکشنل ٹی ہے مگنیٹ کوئیل میں ایک کرنیٹ کوئیل میں اس طرح تمام چیز کی پر فارم کرتی ہے نیکس آپ کا ہے ڈی سٹوڈنٹ ڈی سی موٹر ڈی سی موٹر میں جو ڈی ٹی دیگری سے زیادہ نہیں گھم سکتی کیونکہ پی کیو سائیڈ پر فورس اوپر کی جانب عمل کرتی ہے اور آرس سائیڈ پر فورس نیچے کی جانب عمل کرتی ہے یعنی کہ آپ کی جو پی کیو ہے اور آر والی جو سائیڈ ونیچے کی جانب ہے اور اس کو جو سائیڈ یہ والا جو ایریا کہلاتا ہے تو اس طرح ان کی جو فورس ہے اس میں نتیجے میں کوائل نانٹک تک گھومتی ہے اور اس کوائل جو پلین مگنیٹر فیلڈ کی عمودہ ہو جاتی ہے کوائل عمودی حالت اختیار کرے تو کرنٹ کی سمت کو یک سر تبدیل کر دیا جائے گا تو اس کے ساتھ کیا ہوگا کوائل میں کرنٹ کی سمت کو تبدیل کرنے کی کوائل سپلیٹ رنگز کے ساتھ جوڑ دیا جاتا جیسے شکل فیفٹین پوائنٹ نائن میں آپ کو دکھایا پوائنٹ نائن آپ کو نیچے ہوگی اس کو دیکھتے ہیں سپلیٹ جو کمیوٹرز ہوتے ہیں کے دور پر کام کرتے اور کمیوٹر کو دو برشیس کو جو شروع ہو جاتے ہیں تو اس میں جب بہنا شروع ہو جاتے ہیں تو سپلیٹ رنگز کی بنا بڑی اس طرح سے ہوتی ہے جب کوائل گمتی ہے تو کمیوٹر بھی گم لگتا جب کوائل گمتی ہوئی سلم موڈی پوزیشن میں آتی ہے تو سپلیٹ رنگز اپنی پوزیشن تبدیل کر لیتے ہوں اور اس طرح کوائل میں کرنیٹ کی سلم تبدیل ہو جاتی ہے اس کے نتیجے میں ہر ایک سائیڈ پر فورس کی سلم تبدیل ہو جاتی ہے اس حصول پر ہم ڈی سی موٹر بنا سکتے ہیں جو بیٹری کی الیکٹیکل انرجی کو میکنیکل انرجی میں تبدیل کرتی ہے عملی طور پر اس ایسی موٹر ہے اس کے کوئیس بہت سے چکر بر مشیل ہوتی ہے جن کے اندر سے کوئیل کو آرمی شر کا نام بھی دیا جاتا ہے مگنیٹر فیلڈ کو پیدا کرنے کے لیے جات مستقل مگنیٹر استعمال کیا جاتے ہیں اور مجھر 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 مقدار کو تبدیل کر کے آرمی پر آمی پڑکٹار کی مدر سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے موٹر بیچ چیز ڈیوائز 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 اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مندازیل طریقوں سے یعنی ان طریقوں سے آپ مندازیل طریق طور طور فورس ان بی انکریس عمل کردہ جو ریزلنٹ فورس کو بڑھا جا سکتا ہے نمبر بند آپ کو کوئل پر چکر کو بڑھا کر کوئل میں سے بہنے پر مقدار کو بڑھا ان تمام چیزوں کو بڑھا سکتے ہیں نیکسٹ ہے آپ کا مگنیٹک انڈیکشن کیسے ہوتا ہے اور اس میں کیا ہوگا کہ آپ نے جو بانس کریسٹن اور سٹڈ ایمپیر مگنیٹک فیلڈ جو پیدا ہو جاتا مائکل فریڈے کا خیال تھا کہ اس کا ممکن ہے یعنی کہ مگنیٹک فیلڈ کے سر پیدا کیا جا سکتا ہے فریڈے نے تجربہ سے ثابت کیا کہ اگر کنڈیکٹر کو مگنیٹک فیلڈ میں حرکت دی جائے تو اس میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے اس سال جو سب ہیلری نے یہ ثابت کیا مگنیٹک فیلڈ کو تبدیل کرنے سے پیدا ہوتا ہے اگر ہم فرادس کے تجربے کا ذکر کریں جس ایک فیلڈ میں ہر دن سے پیدا ہوتی ہے تو اسی سطح سے گزرنے والی مگنیٹک لائنز آفورس مگنیٹک لائنز کے پیرل رہو تو اس میں سے کم مگنیٹک لائنز آفورس عامل کریں جیسے میں آپ دکھا گیا ہے اگر کو مگنیٹک فیلڈ میں رکھا جائے تو اس میں سے کچھ مگنیٹک لائنز آفورس گزریں گی آگر کو مگنیٹک سے دور رکھا جائے تو اس اسے ثابت ہوتا ہے کہ کوائل جو مگنیٹک فیلڈ ہے اس میں سے حرکت دے کر اسے گزرنے والی مگنیٹک لائنز آفورس کی تعداد کم یا زیادہ کی جا سکتی ہے کوائل میں سے گزرنے والی مگنیٹک لائنز آفورس کی تعداد میں کمی بیشی کی وجہ سے اس میں یہ پیدا ہو جاتی ہے الیکٹرس ڈی کا حصول اس ملیادی حصول کے ذریعے ممکن ہے یہ آپ کا ہے اور یہ آپ کا بی ہے تو اس سے یہ چیزیں ثابت ہوتی ہیں تو لوم کے دونوں سیروں کو جوڑ دیں اور اس کو طاقت پا مگنیٹک فیلڈ میں ساکن حالت میں رکھتے ہیں دونوں صورت میں کوئی دیفلیکشن نہیں ہوگی تو ایک خاص سمت میں ہوگی جو وائر میں ہونے والی سمت کو ظاہر کرتی ہے شکل اگر دائر کو اوپر کی جان اوپر مخالف سمت میں ہونے والے کرنٹ کو ظاہر کرتے جیسے شکل میں دکھا یہ آپ کے دونوں کو دونوں کو دکھا کے آپ سار انجام ہوتی ہے تو اس طرح آپ گرمی سے ثابت ہوتا ہے کہ وائر میں جو کرنٹ ہوگا اس سار گرمی سے ثابت ہوتا ہے کہ جو پیدا ہوگا جب وائر میں اسے گزنے والی مگنیٹ جو ہوگی اس کی تدار تبدیل ہوگی تو یہ کرنٹ سرکٹ میں کی ویسے پیدا ہوتا ہے فرانڈے کے مطابق کنڈیکٹر مگنیٹر کی جو ریلیٹیو موشن کی وجہ سے کنڈیکٹر میں کرنٹ پیدا ہو جاتا ہے اس کو ہم ایسا بھی ظاہر کیا جاتا سکتا ہے کہ ایسا مظہر جس میں کرنٹ سے گزنے والی جو مگنیٹ لائنز کی تدار کو تبدیل کر گئے اس کو ہم الیکٹر مگنیٹک انڈیکشن کا نام دیں گے جو الیکٹر مگنیٹ انڈیکشن کہلاتا ہے تو نیکسٹ آپ کی ایک اور سرگرمی ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں پھر کمپریٹ کریں گے اور اس میں کیا ہوگا کہ شکل پوائنٹ پورٹین جو آپ کے سامنے دکھائی گی ای اور بی ہے اس میں فرائدے کے تجربے کی وضاحت کی گئی ہے اگر مگنیٹ کو سولین آئیٹ کی طرف ارک دی جائے سے دور اٹھائی جائے تو اس میں پیدا ہو جاتا ہے اگر مگنیٹ کو ساکر رکھا جائے تو سولین آئیٹ میں کوئی آئیٹ پیدا نہیں ہوتا آگر مگنیٹ کو سولین آئیٹ کی جان بڑھا جائے تو طرف ڈیفلین کرتی ہے جیسے شیئر پیفٹی پوائنٹ پورٹین بی میں ظاہر ہوتا ہے لہذا مندرج سرگمی سے ثابت ہوتا ہے کوئیل اور مگنیٹ کی ویسے کوئیل میں ایم 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 پیدا ہوتا ہے تو اس میں ایسا مذہر جس میں کوئیل اور مگنیٹ کی باہمی جو چیزیں پائی جاتی ہیں اس میں موشن کی ویسے ایم 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 آپ کا کہلاتا ہے تو اس میں یہ بھی چیزیں ایم 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 کی شرح ہوتی ہے مطالق فرادی کا نام دے سکتے ہیں اس میں ایم 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 پر اسنداز ہونے والے عوامل آپ کے قوائل اور مگنیٹک کے درمیان الیٹر موشن کی سپیڈ ہو سکتی ہے نمبر دو آپ کی قوائل میں چکروں کی یعنی کہ نمبر آف ٹرنز آف دا قوائل اس میں ہو سکتا ہے تو دیا سٹوڈنٹ الیکٹرو مگنیٹک سے لیٹڈ جو آپ کا یہ لیکچرز کا پارٹ ون یعنی کہ یونٹ فیفٹین اس میں ہم نے آپ کا جو کیا کیا چیزیں ہم نے ڈسکس کی یہ ایک تفاہ پھر ریپیٹ کرتے ہیں کچھ سرگرمیاں دیکھیں اور یہ دو سرگرمیاں الیکٹو مگنیٹک انڈیکشن سے لیٹشن تھی اس کا تعلق تار ڈی ڈی سی موٹرز کے بارے میں ہم نے ڈسکس کی اس میں مگنیٹک فیلڈ میں گرانٹ بڑار کوائل پر ڈارک جو ہوتا ہے مگنیٹک فیلڈ کی جو ڈاریکشن ہے اس کو ہم نے معلوم کرنے کے کوشش کی مگنیٹک فیلڈ میں گرانٹ بڑار کنڈیکٹر پر عمل کردہ فورس کے ملوم کرنے کی کوشش کی سولین آئیڈ کا مگنیٹک فیلڈ کے بارے میں مگنیٹک فیلڈ کے ڈریکشن کے بارے میں ہم نے پڑھا مگنیٹک کرنٹ کے مگنیٹک اثرات کے بارے میں ہم نے اس میں پڑھا اور یہ یونٹ فیفٹین تھا جس میں الیکٹو مگنیٹیزم کے بارے میں ہم نے پڑھا اور اس کے لیکچس کا یہ پارٹ ون ہے پارٹ ٹو میں ہم ڈریکشن آف اینڈیوز ٹی ایم ایف جو ہوا ہے لینزز لا کا مالک لینزز لا کے قانون کے مطابق کچھ چیزیں آویلیبل ہوں جی ہوں ان کے بارے میں ڈسکس کیا جائے گا ایک دفعہ پھر حاضر ہوں گے سیکنڈ پارٹ کے ساتھ تو ایسے سٹوڈنٹ جنہوں نے ابھی ابھی جوین کیا اور نائن تھا نائن تھا اور ٹینت سٹوڈنٹ ہیں سائنس انہوں نے رکھی ہوا ہے کمیوٹر سائنس رکھی ہوا ہے تو وہ ان لیکچر سے مستخورد ہو سکتے ہیں اس کے علاوہ انگلیس کے لیکچرز یہاں پہ اپلوڈڈ ہیں باری برکم جو آپ فیس ادا کر رہے ہوتے ہیں اپنی اکیڈمیز میں اور پرائیوٹ سکولز میں ان سے چھٹکارہ حاصل کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک موبائل آپ کے پاس ایک لیپ ٹک پی سی اٹیب ہونا چاہیے آپ آپ کے پاس انٹرنیٹ کونیکشن چار پائنچ سو اس کی فیس ہے ٹوٹل وہ آپ ایک کر سکتے ہوں گے تو گھر میں بیٹھ کے سٹیب بائی سٹیب چونکہ سپیڈ اس میں تھوڑا سی تیز ہوتی ہے جب آپ ہمیں اس کو ٹرانسلیٹ کر رہے ہوتا ہیں یا اکسپلین کر رہے ہوتے ہیں تو سٹیب بائی سٹیب سلو وائی سلو ان کو دیکھ کر آپ کمپیریزن کر کے مک کے ساتھ جو پنجاب ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ نے آپ کو ٹرانمائن کروایا ہوئے نساب یہ وہی کا وہی ہے جو پنجاب کے ڈسٹکس ہیں وہ تمام کی تمام ان کے ڈیویزن یہ نساب پڑھایا جا رہا ہے تو سب لوگ اس سے مستفید ہو سکتے ہیں اس لیے میری حوصلہ افضائیت کے لیے اپنے دوستوں کو اپنے ساتھیوں کو فیس بک انسٹاگرام یا ویٹس اپ لازمی شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی لوگ اس سے مستفید ہو سکیں اور ہم ان تمام چیزوں کو دیکھ کر آگے اس قسم کے حوصلہ افضائی کے ساتھ لیکچر تیار کر کے یہاں پہ اپلوڈ کرتا رہیں اور آپ سے مستفید ہوتا رہیں اس کے ساتھ ہمیں دیجی کا جازت سیکنڈ بارٹ کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے اللہ حافظ